بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نون لیگ چیف جسٹس کو شدید ترین بلیک میلنگ کا شکار کر رہی ہیں یہ جو نیا قانون بنانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے یہ کامک کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس کو صرف بلیک میل کرنا مقصد ہے بنچ توڑ دو لارجر بنچ بنا دو یا فل کورڈ بنا دو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ صدیق جان نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور یہ تمام کورڈ ریپورٹرز بتاتے ہیں جو یہ تاثر دے رہے ہیں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جسٹس سردار تارک مسعود جسٹس منصور علی شا جسٹس یا یا فریدی جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس اتر من اللہ ان ججز کے بارے میں نون لیگی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ نون لیگی ججز ہیں یا یہ ہم خیال ججز ہیں یہ ان ججز کے لیے ان کی ریپیٹیشن کے لیے بھی بڑا خطرناک ہے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ چیف جسٹس بننے لگے ہیں کیا وہ یہ ریپیٹیشن لے کے چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں کہ آپ پی ڈی ایم کے پرو جج ہیں کیا اس کے بعد آپ کے فیصلوں کے کوئی وقت اور اہمیت رہ جائے گی آپ اگر فیر فیصلے بھی کریں گے عوام کی نظروں میں وہ غلط فیصلے ہوں گے اس تاثر کو زائل کرنا بڑا ضروری ہے اس کے لیے اگر لارجر بینچ کبھی بنتا بھی ہے فیوچر میں کسی چیز میں تو آپ کو اپنے فیصلوں سے ثابت کرنا پڑے گا چیف جسٹس بننے سے پہلے کہ آپ واقعی پی ڈی ایم کے جج نہیں ہیں اور یہ ان سب جج سائیوان کے لیے ہے جن کے بارے میں یہ رائے آ رہی ہیں کہ یہ شریف ججز ہیں یہ بڑی خطرناک رائے ہیں شریف خاندان بلیک میل کر رہا ہے ججز کو چیف جسٹس کی ساری طاقت لینے کی کوشش کرنے لیکن میں آج آپ کو کچھ آئین اور قانون سے بتاتا ناظرین ہمارا آئین اور ہمارا قانون دونوں سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو تبدیل کرنے یا ختم کرنے کی اجازت نہیں دیتا انلیس یہ آئینی ترمیم کریں یہ کسی سمپل قانون سازی سے یا کسی ایسی قراردات پاس کرنے سے کسی چیز پر اثر انداز نہیں ہو سکتے آئین کا آرٹیکل سکسٹی ایٹ کہتا ہے کہ ایون پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کر بھی آپ کسی جج کے خلاف بات نہیں کر سکتے انہوں نے ججوں کے خلاف کیا کیا نہیں کیا پارلیمنٹ کے اندر سے کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں ون مین شو چیف جسٹس کو لطاڑا جا رہا ہے صاف صاف عدلیہ میں تفریق پیدا کی جا رہی یہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں آئین اور قانون اور اس کی نیچے جتنے بھی زیلی چیزیں ہیں وہ سب یہ بتاتی ہیں کہ سپریم کورٹ کو اگر یہ ریگولیٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اوور سٹیپ کر رہے ہیں اپنے ڈومین سے کیونکہ سپریم کورٹ انصاف کا ایک آخری فورم ہے اگر اس کو بھی کنٹرول کر لیتی ہے حکومت وقت تو بیسیکلی تو عدالتوں کا کام ہوتا ہے کہ طاقتور حکومت پر چیک انڈ بیلنس رکھنا اور طاقتور سے کمزور کو بچانا یہ عدالتوں کا کام ہوتا ہے بنیادی طور پر اگر حکومت کنٹرول کر لیتی ہے سپریم کورٹ پر تو پھر عوام کو انصاف کیسے ملے گا غریب کو کمزور کو انصاف کیسے ملے گا نہیں مل سکتا تو یہ بنیادی اصولوں کے خلاف ہے جو یہ کر رہے ہیں یہ اگر قانون بنا بھی لیتے ہیں جوئنٹ سیشن میں کر لیتے ہیں کہ صدر کا نہیں بھی ملتا ہے یعنی درستخد کی ضرورت نہیں رہتی انہیں جوئنٹ سیشن میں ہو جاتا ہے اس کے باوجود سپریم کورٹ اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گی ایک بار پہلے بھی کوشش کی تھی سپریم کورٹ نے اس کو بھی اٹھا کے دسپن میں پھینک دیا تھا یہ اب بھی اگر کوشش کریں گے سپریم کورٹ اس کو اٹھا کے دسپن میں پھینک دے گی فرق صرف یہ ہے کہ قانون سازی کو رد کرنے کے لیے ایک لارجر بنچ بنانا پڑے گا پانچ سے بڑا بنچ بنانا پڑے شاید نو کا بنچ بنانا پڑے اس میں پھر بہت ٹائٹ گیم ہو جائے گی اس میں کیونکہ ہم کیا ججز بھی ہیں بہت زیادہ تو وہ پی ڈی ایم کے حق میں فیصلہ آنے کے بھی چانسز ہوں گے تو سپریم کورٹ ابھی اتنی سٹرونگ پیچ پہ نہیں کھڑی بھی بندیال صاحب کے پاس یہ وقت ہے اپنی اتھارٹی سٹیمپ کرنے کا آئین کے ساتھ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا ساری بار کانسلز ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اس سٹرنٹ کے ذریعے وہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ کروا سکیں گے ابھی تو فیصلہ دینا ہے انہوں نے جو اگلے چند دنوں میں شاید آ جائے گا لیکن اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے انہیں یہ سپورٹ کی ضرورت ہوگی اور وہ انہیں ملے گی عوام سے بھی اور جو اتنی بھی وقلہ کی بار کانسلز ہیں ان سے بھی عمران خان نے آج حافظ صاحب کو پیغام دینے کی کوشش کی ہے دوبارہ اپنے کتاب میں دیکھیں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہماری اداروں کو غلط فہمی ہے نون لیگ والے تو ہائیں بومرز انہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے پتہ ہوتا تو ان کا ایک کمیاب سوشل میڈیا پیپلز پارٹی تو نہ تین میں ہے نہ کئی اور ہے تو ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن جو ہمارے بیٹھے میں ہیں نا اداروں میں بابے ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ لگی کہ سوشل میڈیا کام کیسے کرتا ہے آج اگر آپ سوشل میڈیا کا ٹرنڈ نکال کے دیکھ لینا انہوں نے اپنی طرف سے اذر مشوانی کو پکڑ لیا سوشل میڈیا کے جتنے لیڈز ہیں نا پی ٹی آئی کے مختلف شہروں میں جو لیڈز ہیں ان سب کو پکڑ لیا میں صرف آپ کو ایک ایک ایسامپل ابھی دکھانے لگاؤں زیادہ میں دور آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا اور آپ کو پتا چل جگہ کہ سوشل میڈیا کو کون رول کرتا ہے اور سوشل میڈیا کیسے کام کرتا ہے کیونکہ ان بومر باووں کو پتا نہیں چل رہا کہ یہ کام کیسے کرتا ہے میں آپ کے سم نے یہ بھی رکھنے لگا ہوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یہ آج کے ٹاپ ٹرنڈ دیکھ لیں نیشن سپورٹس چیف جسٹس آف پاکستان یہ کون ٹرنڈ چلا سکتا ہے یہ ففصیے چلا سکتے ہیں نون لیگ یہ پی ٹی آئی کے لوگ چلا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ کون کھڑا ہے پی ٹی آئی عدلیہ کی دشمن نون لیگ کون ٹرنڈ چلا رہے ہیں پی ٹی آئی بہائنڈ یو پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم تو ٹاپ فائیو میسے چار ٹرنڈ آج بھی پی ٹی آئی کے چل رہے ہیں ٹوٹر کے اوپر تو کیا ہوا ہے ایزر کو پگڑ کے کیا ہوا ہے سارے ٹاپ سوشل میڈیا لیڈ کو پگڑ کے ہم آپ کو یہی بات سمجھا رہے ہیں سوشل میڈیا ڈیموکرسی ہے بلکل آپ نے عوام کا اگر ٹرنڈ دیکھنا ہے کہ عوام کس طرف جا رہے ہیں آپ سوشل میڈیا کے ٹرنڈ دیکھنے اور نارمال ٹویٹس دیکھنے اور لوگوں کا رجحان دیکھنے آپ کو پتا چل جائے گا جسٹ فیکاوز لوگ عمران خان کی تصویر لگاتے ہیں اور ساتھ پی ٹی آئی لگ دیتے ہیں یہ ایک فالورز اور لائک لینے کا طریقہ ہے آج کر دور میں پر کیوں ملتے ہیں فالورز اور لائک کہ زیادہ تر لوگ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں پاکستان میں وہی پہ ٹرنسلیٹ ہوتا ہے آکے سوشل میڈیا پہ خدارہ اور کوئی نہیں آپ کو سمجھا سکتا ہے میری یہ ویڈیو دیکھنے یہ بومر بابے جو اداروں میں بیٹھے ہیں خدا کا واسطہ ہیں جو آپ سوشل میڈیا کو سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ری ٹویٹ کی مشین ہے جو گراریوں سے چلتی ہے ایسے گھمایا جاتا ہے چکی کی طرح تو ری ٹویٹ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے آپ نے جب سے اذر کو پکڑا ہے جب سے آپ نے سوشل میڈیا کے لڑکوں کو پکڑا ہے آپ عمران خان کی لائکس اور ری ٹویٹ دیکھ لیں اگر اس میں کوئی کمی آئی ہو تو آپ مجھے کہیں زیادہ ہوئے ہوں گے کم نہیں ہوئے ہوں گے یہ آرگینک ہے سب کچھ آپ لاکھوں کروڑوں لوگ کو نہیں بند کر سکتے آپ کتنے پکڑ سکتے ہیں دیکھیں دو ہی وجوات سمجھاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ تحریکین صاحب کی سوشل میڈیا کو توڑ کے یہ کوئی بڑا جرم کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو مارنا پارٹی کے خلاف ایکشن لینا تو جب سوشل میڈیا نہیں ہوگا انہیں یہ لگتا ہے آواز بھی اٹھے گی وہ یہ غلط ثابت ہو گئے ہیں آرڈی ٹاپ ٹرینڈ ابھی بھی انہیں کے چال رہے ہیں سارا سوشل میڈیا پکڑ لیے انہوں نے کتنے لوگ پکڑ چکے ہیں دوسرا کیا ہے انہوں نے فریم کرنا چاہ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کے لوگوں سے بیانات دلوانا چاہ رہے ہیں کہ اداروں کے خلاف منظم مہم کا انہیں عمران خان کہتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کچھ وعدہ معاف گواہ مل جائیں جو یہ کہہ دیں کہ عمران خان کرواتا ہے اداروں کے خلاف پھر یہ عمران خان کے خلاف میوٹنی کا کیس چلانا چاہتے ہیں اور پھر پورا ملک کبھی بلوچستان میں ف آئی آر میں گھماو کبھی کراچی میں لے جاؤ کبھی کدھر لے جاؤ کبھی کدھر یہ کرنا چاہتے ہیں یہ یہ پوری طریقہ انصاب کی قیادت کو رگڑنا چاہتے ہیں بیچ میں اس کے لئے انہیں ایکسکیوز چاہیے یہ اس لئے بھی لڑکوں کو پکڑ رہے ہیں سو یہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے گلے آگے پڑے گا تو آج عمران خان نے کہا کہ جو کام آپ یہ کر رہے ہیں اس سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں لوگ آپ پہ انہی وجہ سے تنقید کر رہے ہیں ایک کروڑ اسی لاکھ تو فالورز ہیں عمران خان کے تقریبا کیا عمران خان ان سب کے لئے جواب دے ہیں تو یہ عمران خان کے فالورز ہیں وہ جو بھی ٹویٹ کریں گے عمران خان سب کا جواب دے ہیں یعنی نواز شریف اپنی اولاد کی جادات کا جواب دے نہیں ہے شباز شریف اپنی اولاد کی منی لانڈرنگ کا جواب دے نہیں ہے اپنی منی لانڈرنگ کا دونوں بھائی جواب دے نہیں ہے بیٹی کی جاداتوں کے جواب دے نہیں ہے نواز شریف صاحب کہ کیسے لندن میں چار بڑے بڑے فریٹوں کی وہ ٹرسٹی بنی ہوئی ہے کوئی جواب دے نہیں ہے لیکن عمران کھان اپنے ایک کروڑ اسی لاکھ ٹویٹر فالورز کا بھی جواب دے ہیں یہ انفیر سسٹم چل رہا ہے یہ ایک بنیادی وجہ تھی جس نے مجھے اس کام میں لایا میں جب دیکھا کرتا تھا تو مجھے لگا کہ ابھی تو عمران کھان اقتدار میں ہی نہیں آیا اور یہ ایسے پوٹریے کرنے ہیں جیسے پاکستان کے سارے مسائل کی وجہ عمران کھان نے یہ بھی سے نہیں چالنا کہ عمران کھان نے بزیراعظم بنا یہ دوزار گیارہ بارہ کے بعد سے شروع ہو گی تھی مہم یہ جو ان کا امکھیال میڈیا ہے یہی مہم چلا رہا تھا کہ جیسے عمران کھان کی وجہ سے پاکستان کے سارے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں تو تب میں نے یہ نوٹس کرنا شروع کیا کہ اس سال میں نوٹس کرتا رہا اور ایک وقت ہے کہ میری برداشت جواب دے گی اور میں نے خود سے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا اور میں ویڈیوز کے ساتھ عوام میں آ گیا کہ میں بھی بولوں گا اور عوام کو سچ بتاؤں گا تو ابھی بھی وہی انفیر طریقے سے کیا جا رہا ہے سب کچھ کہ ایک سائٹ کو بلکل دبایا جا رہا ہے اور ایک سائٹ کو پروپ کر رہے ہیں ادارے بھی سارے لگے میں بیچے مالی طور پر مدد کر رہے ہیں جتنے بھی یہاں پہ مافیا کے لوگ ہیں کوئی بزنس مین ہیں کوئی میڈیا کے ٹائکونز ہیں یہ سب مدد کر رہے ہیں اور ایک طرف عمران خانہ اکیلا کھڑا ہے اور لڑائی لڑائی قوم کی ازادی عمران خانہ حافظ صاحب کو کہا ہے کہ دیکھیں ابھی بھی وقت ہے پولیسی سے یوٹرن لیا جا سکتا ہے یہ جو پولیسی ہے دیکھیں میں اگر آسان الفات میں کو تو دارے لندن پلان پر عمل کیا جا رہا ہے اب یہ اگر مجھے کوئی عوضہ دے نا بڑا اور یہ بات کھل جائے یا تو کھلے نہ تو ہو سکتا ہے میں نے وعدے کیوں میں پورے کاری دوں جب بات کھل جائے کہ ایک لندن پلان ایک عوضے کی خاطر میں نے اپنا ضمیر اپنی روح اپنے ملک کا سودا کر دیا ہے میں فوراں وہ وعدہ توڑ دوں گا اور اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں انسان کو کتنا کم تر اور گراوہ ہونا پڑے گا کہ وہ ابھی بھی وہ لندن پلان پر عمل کر رہا ہوں کتنا کوئی نیچ وہ انسان ہوگا جس کی کتنی چھوٹی سوچ ہوگی اگر وہ کر رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کر رہا ہے اگر وہ کر رہا ہے میں بار بار اگر کہہ لوں کہ اگر وہ کر رہا ہے عمران خان نے تو یہی کہا ہے سیمپل انڈ پلان کا بھی نام نہیں لیا انہوں نے انہوں نے تو سیمپل یہ کہا ہے کہ ابھی بھی اس پر ری تھنگ کریں یہ سوچ ختم کریں جی کہ تحریک انصاف کو ہم ختم کر لیں گے توڑ لیں گے سوچل میڈیا کو توڑ لیں گے عمران خان نے تو یہاں تک کہا ہے کہ خدا رہا کسی کو ہائر کر لیں جو سوچل میڈیا کو جانتا ہے تاکہ وہ آپ کو صحیح گائیڈنس دے سکے یہ فنومنان ہے کیا کیوں تحریک انصاف کو اتنے فالورز ملتے ہیں اتنے ٹویٹس اتنے ری ٹویٹس ملتے ہیں اچھا کئی میڈیا کے جو پرانے گھوڑے ہیں وہ پتہ کیا بات کرتے ہیں بابے دیکھیں جی تحریک انصاف کے حق میں لوگ بات کر کے نا تو لائکس اور ری ٹویٹس لیتے ہیں آپ نے کبھی سوچے کہ تحریک انصاف کے حق میں بات کر کے لائک اور ری ٹویٹس کیوں ملتے ہیں کیونکہ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں یہی جمہوریت ہے عوام کی اکثریت جس سائیڈ پر ہے اور جو وہ سننا چاہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جمہوریت کھڑی ہے آج آپ کو اگر جمہوریت کا ساتھ دینا ہے تو آپ سبمٹ کریں گے اس کے سامنے آپ یہ مانیں گے کہ عمران خان کو اقتدار ملنا چاہیے کیونکہ عوام اس کو ورد دینے لگی ہیں اور آپ کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ عمران خان جب پانچ سال گزار لے گا تو پاکستان میں ایک سسٹم ہے کہ آپ غیر مقبول ہو جاتے ہیں عمران خان ابھی بھی غیر مقبول ہو گئے تھے کہ انہیں نکالانا جاتا تو وہ پپولیرٹی نہ ہوتی جواب ہو گئی ہیں آپ کو موقع مل جائے گا پھر بلاول کو موقع مل جائے گا مریم کو موقع مل جائے گا کون سے یہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے یا کچھ پانچ سال میں بہت کچھ بدل جاتا ہے حالات اتنے آپ نے خراب کر دیئے کہ عمران خان اقدم تو نہیں آگے ٹھیک کر لے گا بڑا وقت لگے گا بڑا مشکل ہو گا یہ ایسے میں اگر آپ سبر کر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو مشورہ دے رہی ہے جی ملک چھوڑ کے دو سال کے لیے چلے جائیں میں ایک اور بات کرتا ہوں عوام کیونکہ عمران خان کو ورد دینا چاہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ نون لیگ اور پیورز پارٹی کے ٹاپ لیڈرز کو کہہ دے کہ دو سال تین سال کے لیے آپ ملک سے باہر چلے جائیں اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ عمران خان آ کے آپ کو لٹکا دے گا آپ ملک سے باہر چلے جائیں دو تین سال کے لیے یعنی سب سے مقبول بندہ جسے عوام بنانا چاہتی ہے اسے آپ باہر بیج رہے ہیں جس پہ عوام تو اکتی بھی نہیں آپ ان کو رکھنا چاہتے ہیں اقتدار میں کیونکہ اس کا لوجک ہے ان کو باہر بیج دیں بھئی اگر آپ نے اتنے ہی ان کو بچانا ہے اتنے ہی پیار ہے ان سے دو تین سال میں ویسی ایک حکومت کمزور ہو جاتی ہے غیر مقبول ہو جاتی ہے اس کے بعد آجیں واپس اپنی سیاست کریں یہ تو پانچ سال باہر بیٹھ رہے ہیں اور جب الیکشن ہو تو آجیں واپس دیکھیں پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو عوام کی بات ماننی پڑے گی ورنہ یہ جو کوہیجن ہے نا نیشنل کوہیجن یہ آپ تباہ کر رہے ہیں پاکستان کی انٹیگریٹی پہ حرف آ رہا ہے اب دنیا تھوک رہی ہے رانا سناولہ نے جو یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا سارا عالمی میڈیا اب اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ رانا سناولہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو ہم قتل کر دیں گے یا وہ نہیں یا ہم نہیں کتنا آپ نے ظلیل کروا دیا وہ وزیر تعلیم جو بیٹھا وہ اسیمبلی کے اندر کیسی باتیں کر رہا ہے وہ آجات قسم کی یعنی کہاں آپ لے گئے ہیں پاکستان کو کیا یہ آپ کا سٹینڈرڈ ہے یہ آپ کی سوچ ہے کہ اس طرح کے لوگ بیٹھیں گے پاکستان میں ایک لفظ جو سچ نہیں بور سکتے وہ لوگ ہیں آپ کا سٹینڈرڈ دوبارہ سوچ لیں عمران خان بھی یہی کہہ رہا ہے پوری قوم یہی کہہ رہا ہے دوبارہ سوچ لیں اپنی سوچ کو بدلیں قوم کو آپ دشمن بنا رہے ہیں جب آپ لوگوں کو ننگا کرتے ہیں تو وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں اگر آپ ننگا کرنا چھوڑ دیں لوگ ریٹیلیٹ نہیں کریں گے آپ ہیں جو فوج کے خلاف لوگوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ آپ بھی فوج کے خلاف نہیں ہیں لوگ آپ بھی چند کرداروں کے خلاف ہیں ان کرداروں کو آپ اگر سائیڈ پہ کر دیں صاف سترے لوگوں کو آگے لے آئیں اور وہ اس طرح عوام کو ٹریٹنا کریں جیسے یہ دشمن ہیں یا داشتگار دیں آپ دیکھیں گے یہ اقدام فرق پڑنا شروع ہو جائے گا واقعی آپ جو مردی بندر کی طرح چلانگیں لگائیں سوچل میڈیا کو پکڑیں کوئی فرق نہیں پڑے گا شیف جسیس صاحب کو میں یہی کہنا چاہوں گا آپ ڈٹ جائیں یا آپ کو بلیک میل کرنی کی ہر کوشش کریں گے لیکن یہ ناکام ہوگی اگر آپ ڈٹ گئے تو ان کے ہر حربے کا جواب ایک ہے آپ ٹائم سے الیکشن کروا دیں مافیا کو شکاست ہو جائے گی بس آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کوئی توہین عدالت نہیں کچھ بھی نہیں ٹائم سے الیکشن کروا دیں یہ ان کی شکاست ہوگی یہ ان کی موت ہوگی سیاسی آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاکر آپ سب کا حمیوں ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت شکریہ